سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا اور بہت بڑے بڑے حقائق بیان کی ہیں اس صورت کے اندر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی حقائق کو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حقائق بیان کیے اور کیا نعمتیں ہیں اس صورت کے اندر وہ بھی کس کی زبانی سننے والے ہیں وہ بھی دنیا کے عظیم سکالر میں سے ایک سکالر ہے ڈاکٹر اسرار احمد ان کی زبانی سننے والے ہیں کیا حقائق وہ بیان کرتے ہیں کیا بتاتے ہیں اس صورت کے بارے میں جب بھی اس صورت کو کوئی بھی سنتا ہے تو دل رونے پہ آ جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم سورہ رحمان کے بارے میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورہ رحمان کی تفسیر اور حقائق اور اس کے معنی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علی کیا کہتے ہیں اور کیا وہ حقائق بیان کرتے ہیں اس صورت کے میں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں میرے اس چینل پہ یہ آج پہلی ویڈیو ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علی کی سورہ رحمان کے کچھ حقائق بیان کریں گے وہ ان کے بارے میں ہم سننے والے ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی چینل کے اوپر میں ریاکشن ویڈیو اور ریاکٹ ویڈیو اپنا اپنینین کے ساتھ بہت ساری ویڈیو لے کے آنے والا ہوں اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کرتے رہیں تو چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنا ہیڈ فون لگا لیتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا کہتے ہیں دکری سران رحمت اللہ علیہ سورة الرحمن کے بارے میں فرمایا ہے سورة الرحمن مروس القرآن یہ سورة الرحمن جو ہے یہ قرآن کی دلحن ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن کی دلحن بنا رہے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہلائیتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلحن کو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورة الرحمن کے اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالی قرآن جو ہے خاص طور پر میں ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی خطاوں سے درگدر کرے جس طرح قرآن کے انترنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے باقیہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شایخ عبد الباسد محمد عبد السمد شایخ معمود خلیل حسری ماشاءاللہ تعریب الباسد صاحب کیا کہنے یہ لفظ جو ہے حیران ناو کہ میں یہ قوشات توہین کر رہا ہوں حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ماشاءاللہ اللہ ملکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ دشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسی آشانی رضی اللہ تعالی اور ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے پاس سے گذروا وہ رات کو تحجید پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآت کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے انہیں کیا پتا کون صحابی ہم صحابی کی قرآن سنتے رہے ہیں ماشاءاللہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن باقر سب سے زیادہ سنتے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لئے مجھے یاد آیا ماشاءاللہ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دائر پات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھر کھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گلے آباز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا آبا گوسا انکا قد اوتی تب ازمارا من مزامیر آل داود مغوسا تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے آتا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داود ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیونکہ صحابی کے بات صحابی اللہ ہی جانے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوتی حسن لفزی آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتباد اس کی چار آیات پر توجہ کریں گے جہاں یہ قرآن بیان کریں اور حسن لفزی کام کی میراج وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں سب سے اونچی چیزیں پہلی چار آئے ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے ماشاءاللہ رحمت خدا بندی نام اکسی طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کریں دعا کی رحمت نہ ہو تو حضور فرمات مجید خدا کی رحمت خدا بندی حضوری دعا کی رحمت خدا بندی حضور رحمت خدا بندی حضور پر نام حضور مجید حضور رحمت خدا بندی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی معدہ نہیں ہے جس سے دو نام بلتے ہوں اللہ کی لیکن یہ معدہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی رحیم صفت ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگی حیدان کی کیفیت رحمت خدابندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے اس علاقے میں ہے آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان بیاسا مرا جا رہا ہو آنا عدشان بہت غزبناک ہوگا غزبان غزبان حصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غزبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جو ہے جوش میں ہے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے کی تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمت خدابندی کا رحمت خدابندی کا سب سے بڑا رحمان اللہ کا نوع رحمان اللہ کا نوع ان میں جو منتر کی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے اللہ نے اللہ نے بے شک اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کی اللہ نے دیا چوتی کی چیزیں جوا کیا اللہ کے ناموں میں چوتی کا نام رحمان اللہ نے جو کل بیشہ بیشہ قرآن قرآن انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا اسمان کس نے پیدا فرمایا اللہ نے زمین کس نے پیدا کیا اور اسے کس نے پیدا کیا صرف جیز اللہ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نکتہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجودِ ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْمِ وَرَضَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْمَا تَفْصِيلًا تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان انسان کو سب سے پہل قرآن کا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ جو بیان کر رہے تھے سورہ رحمان کے حقائق اور کیسی کیسی باتیں بیان کی ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ ایک عظیم سکالر تھے ان سے بڑا سکالر تو ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے کا آج کے دور میں کوئی ہو لیکن کیا بات ہے ان کی کس طریقے سے بیان کر رہے تھے اور کیا کیا بیان کی آدمی کو دیکھے رونا آ جاتا ہے قرآن کریم سنے آدمی اس کی تفسیر اس کے حقائق اس کے معنی پر غور کرے تو انسان کو ضرور رونا آ جاتا ہے ضرور قرآن سنے قرآن کی بہت ساری آر ڈیو ویڈیو ہر چیز آپ کو مل جاتی ہیں آپ ضرور سنے اگر آپ کو یہ آج کی میری ویڈیو میرا اوپینین اور یہ میں نے جو آپ کو جو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علی کے چند حقائق جو سرح رحمان کے اوپر تھے وہ بیان کیے انہوں نے وہ آپ نے سنے کیسے لگے آپ کو اگر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو ضرور سبسکرائب